اسلامی جو ستوڈرز ایم یور فزیکس ٹیچر و دیگو ایمی لنیڈ اگراؤاوڈ فرسٹ ایکویشن 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 کیا ہے اس کو کیسے درائی پر سکتے ہیں پیپر میں جو پیسی نا سکتا ہے وہ کچھ یوں آسکتا ہے کہ درائی فرسٹ ایکویشن 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 with the help of سپیڈ ٹائم گراہ تو ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے یہ بات لوڈ کی تھی کہ وٹیس ٹائم گراہ اس کے بارے میں دوبارہ میں آپ کرو گا اور آپ کو سندھانے کو کوشش کرو گا ساتھ ہی ساتھ کل ہم نے یہ بھی دیکھ کرتا کہ وٹ آر ٹری ایکویشنز اور موشن ان کے ہم نے ریلیشنز کو لوڈ کیا تھا تو آج ان میں سے فرسٹ ایکویشن ایکویشن جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑے گئے آئیے دیکھتے کیا ہے سب سے پہلے سٹورنٹس the title is first equation of motion and our subject is physics your level is class 9 question جو ہے وہ کچھ یوں آ سکتا ہے how to drive first equation of motion from speed time graph تو کل سٹورنٹس ہم نے speed time graph کے بارے میں بات کی تھی اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے تاکہ آپ کو وزید سمجھا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ تین ایکویشنز سے ہوتی ہیں موشن کی وہ کچھ یوں ہوتی ہیں vf is equal to v i plus 80 first equation of motion جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کل ہم کریں گے second equation of motion اور next day ہم کریں گے third equation of motion تو سب سے پہلے دیکھیں کہ speed time graph کیا ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ speed سے مطلب velocity ہی ہے جس کے unit meter per second ہے اور time جو ہے وہ second میں تو ایک axis جو کہ x axis ہے جہاں پہ ہم وہ variable لیتے ہیں جو independent ہوتا ہے تو یہ time axis x axis پہ ہم نے لیا ہوا ہے that is independent variable and velocity on y axis which is dependent on time students equation کو drive کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا origin ہے یہاں سے ہم نے start لینا ہے for instance ایک گاڑی آ رہی ہے اس کے کچھ velocity ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی velocity یہاں تک v آئی ہے initial velocity اس کے بعد وہ velocity بڑھتی بڑھتی یہ ایک final velocity کر چلی جاتی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ final velocity ہے first آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ line od ہے یہاں سے لے کے یہاں تک line o f ہے آپ اس point کا کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے final velocity کا لہذا اس کو میں o f کہہ دیتا ہوں اس کے بعد یہ line یہاں سے لے کے یہاں تک a c ہے اور یہ line جو ہے یہ acceleration کی line ہے جسے ہم sometimes slow بھی کہتے ہیں اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی پوائنٹ ہے that is c b یا پھر bc اور یہ کس کے ایک بھول ہوتا ہے gain in speed which is equal to 80 تو سٹویٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی first equation of motion کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ کو steps کرتا جاؤں گا derivation میں ہم نے سب سے پہلے سٹرٹ میں لکھی ہے slope of the line a b gives the acceleration of the body تو وہ کیا ہے slope of line یہ جو line میں نے different colors use کیا تا آپ کے آپ کو ریفرینش لٹوس ہو سکیں یہ ہے line a b اور یہ acceleration لیتی ہے which is equal to a تو میں نے یہ لکھے ہے slope of line a b یہ line کو شو کرتا ہے یہ اس کے گام ہے points کے یہ acceleration کے equal ہوتا ہے اور a b جو ہے اگر ہم پوری triangle کی بات کریں اس میں bc over ac bc گیا آپ کے پاس altitude divided by base تو یہ hypotenuse کے equal آتا ہوتا ہے اور hypotenuse ہمارے پاس کیا ہے that is equal to a acceleration جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal ہے that is equal to a لہذا triangle کے حساب سے اگر ہم اس کے altitude کو base پہ divide کر رہے تو اس کی acceleration آجاتی ہے کیونکہ slope of the line ہے یہاں پھر بی سی divided by ac یہ لکھا ہے اب بی سی کس کے equal ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں یہ line پوری یہ بی پوائنٹ ہے یہ سی ہے یہ ڈ ہے اگر ہم ایسا کر دیں پوری line b d میں سے c d نکال دیں then we will get b c تو ایسے ہی ہم نے کیا ہے b d minus c d تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا یہ b c کی ہوگا اب a c کیا ہے a c اس triangle کی base ہے a c لیکن یہ base یہاں سے یہاں تک کی length ہے وہ یہاں سے یہاں تک کی length کے بالکل equal ہے جیسا کہ clearly آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سو ہم اس کو a c کو o d سے بھی replace کر سکتے ہیں اس میں ہمارے مشکل بات نہیں ہے لہٰذا ہم نے کیا کیا یہاں پہ a z کو replace کر دیا ہے o d کے ساتھ so it is very clear from the speed time graph یہ graph ہم نے try کیا ہے speed time کے درمیان graph c d which is this portion c d یہ اس side کے o v i equal ہے تو ہم اس کو v i initial velocity کے ہی نام لیتے ہیں c d equal to o a تو یہ v i equal ہے لہٰذا ہم نے کیا کیا c d کو v i کا نام لے دیا یا اس کے equivalent لے لیا b d یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو line ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک length کے برابر ہے جو v f ہے لہٰذا b d کس کے equal v f o d یہاں سے لے کے یہاں تک کی length ہے that is o d یہ time axis ہے یہ t equal ہے تو ہم نے اس کو t equal کر دیا اب یہ ساری values جو میں نے اب بتایا v v i اور d یہ یہاں پہ put کریں گے ہم اس equation میں a is equal to b d جگہ ہو گا vf آ جائے گا c d کی جگہ پہ v i put کر دیں گے اور od کی جگہ پہ time کر دیں گے next step میں ہم t کو a کے ساتھ multiply کر دیں گے جب t کو a کے ساتھ multiply کر کریں گے تو a d is equal to vf minus v i ہو جائے گے and further ہم is v i کو اس side پہ لے جائیں گے equation کے یہ ادھر negative ہو جائے گا تو آپ پہ step یہ آ جائے گا vf is equal to v i plus 80 اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں v f left side ایسی آپ کو جس انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک تیس چیز کو کہاں پہ رکھ نا ہے ذرا گوھر سے آپ اس کی اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ سمجھ جائے گا سپر یہ ہے آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکس لیکچر تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا کسی بھی جگہ پہ کوئی کر ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ آرٹیکل اور کلیئر کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ